السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ تمام دوست اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بلکل خیر کریے سے ہوں گے اور اپنے زندگی جواب اوپر پور طریقے سے گزار رہے ہوں گے دوستو یہ خاص کلپ آپ کے خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں اگر یہی باتیں کوئی عام بندہ کر دیتا تو اس کے اوپر غداری کے فتوے بھی لگ جاتے اس کے اوپر مطلب ہزاروں قسم کے فتوے لگ جاتے اور مقدمات درج ہو جاتے لیکن یہ جو ہے وہ شند کا وزیرعالہ ہے اور وہ ایسی باتیں کر رہا ہے ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو کلپ دکھاتا ہوں آپ خود سنیں اور اندازہ لگائیں اور میرا یہ مطالبہ ہے کہ اس بندے کے اوپر یہ اتنے بڑے عوضے پر فائز ہو کے اس کے اوپر کوئی مقدمہ کیوں درج نہیں ہوا اور اس کے اوپر جو ہے نا غداری کا فتوہ یا غداری کا سیٹفیکیٹ کیوں نہیں دیا گیا اس کو اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ کسی کے سر سے جو ہے نا جون تک نہیں رہیں گی کتنی بڑی اس نے بات بولیا ہے کنفیس کیا ہے اس نے کہ یہ ایسا ایسا ہوا ہے ابھی آپ جو ہے وہ کلپ دیکھیں اور خود فیصلہ کریں کہ اگر یہ عام بندہ کوئی کرتا تو اس کے اوپر جو ہے نا کتنا بڑا قانون لاغو ہو جاتا یہ ادالتوں کی بھی توہین ہو جاتی جو ہے انٹیلیجنس اداروں کی بھی توہین ہوتی ملک کے ساتھ بھی جو ہے نا اگر کوئی عام بندہ یہ باتیں کر دیتا چلے چلتے ہیں ویڈیو کلپ کی طرف اور دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ لوگ بیسائیڈ خود کریں کہ کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ کو بھی سنیے وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ سے تو ہم اس لیہا رہے تھے کہ آئی ایم ایف سے ہماری بات چیز چل رہی تھی اور ساتھ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ٹیم جب جیت جائے گی تو نیا نازمہ بات میں ہم انہیں ایک استقبالیہ دیں گے آج ہم بھارت کو مزہ چکھائیں گے تو کیا کہہ رہے تھے مراد علی شاہ ان کو بھی سنیے درہا ایم ایپ سے چل رہی ہے ڈائی لاغ اور ان کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ کرکٹ میچ آپ نے امریکہ سے ہارنے تو ہم اس لیے ہار گئے لیکن آج ہم نے ہندوستان کو مزہ چکھانے وہ تو ایسے ہی دکھاوا تھا ہم نے ہندوستان کو بیوکوب بنانے کے لیے رائٹ کا انڈیکیٹر دی ہم مڑیں گے لیفٹ کو اور انشاءاللہ ان کو ہم آرائیں گے ایک تمناوں کے ساتھ ہماری کرکٹ ٹیم کے لیے انشاءاللہ تعالی نہ صرف وہ آج کا محج جیتے گی بلکہ یہ ورلڈ کپ لے کے آئے گی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جیت کے آئیں گے تو ریسپشن دیں گے تو دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی آپ خود اندازہ لگائیں کہ اتنے بڑے جو ہے نا وہ عودے پہ ہو کے سید مراد علی شاہ نے یہ ایسی ایسی باتیں کی اور یہ جو ہے نا یہ قابل تفتیش اور یہ جو ہے نا قابل مضمت بات ہے کیونکہ چوبیس کروڑ عوام کے دلوں کے ساتھ کھیلا گیا اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بھئی اس کے اوپر لازمی جو ہے نا کوئی نا کوئی غداری کا مقدمہ ہونا چاہیے میرے اندازے کے مطابق یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں کی اس نے اور اتنے بڑے عودے فائز ہو کے یہ کوئی غیر ذمہ دارہ وہ فیلڈ نہیں ہے کہ جو ہے نا آپ اتنا بڑا بیان دے دیں بغیر کسی وجہ کے اس میں ضرور کوئی نا کوئی وجہ ہے لاجک ہے اور یہ ملک کی بدنامی کا باعث بھی بنا ہے تو اس کے اوپر جو ہے نا تفتیش مانی چاہیے اور مقدمہ دار جو ہونا چاہیے جو جو اس کے ذمہ داران ہیں ان کے خلاف لازمی جو ہے نا وہ مقدمہ دار جونا چاہیے تو یہ اجازت دیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں آزر ہوگا اجازت دیں اللہ حافظ